لیکن یہ جو گینگ وار چل رہی ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور اس کی سرپرستی جب وہ پولیس کرتی ہے سپیشل برانچ نے ایک رپورٹ دی تھی کہ دو سو قرائے کے قاتل لاہور میں موجود ہیں سپیشل برانچ کچھ تھانا بھٹی نہیں ہے ایک اجنسی ہے جس میں سے چوبیس شوٹر میں وہ پکڑے گئے باقی شوٹر کہیں سیاستدانوں کے موبائل میں ہوتے ہیں پولیس افسران کے موبائل میں ہیں جو گینگ وار کرنے والے مافی ہیں ان کے موبائل میں ہوتے ہیں سب سے بڑی بدنصیب ہی ہے کہ آٹھ ہزار کیمرے لاہور میں لگیں اور جس جگہ پہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ کیمرے ہی حرام ہے سیف سٹی کے اگر جھوٹے مقدمے درج کرنے بند نہیں ہوں گے تو یہ گینگ وار ختم نہیں ہو سکتی جی اسلام لوگوں کو ناظرین صاحب موجود ہوں جوید بار صاحب جہاں جنادہ اٹھایا گیا ہمارے بلوک میں اور کل ان کو بڑی بیرہمی سے قتل کیا گیا ہمارے در شیراہ صاحب موجود ہیں سینئر رپورٹر ہیں آج انہوں نے مختلف جناب یہاں پہ آئے وے جو لوگوں کے انٹریوز کی ہیں سر کیا کہیں گے اس موت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو گینگ وار چل لی ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور اس کی سرپرستی جب وہ پولیس کرتی ہے جس طرح آپ نے سنا کہ دونوں تیفی بڑھنے برونے ملک سے ایک ویڈیو بجوائی اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس نے بڑھاوا دی ہے جبکہ سلطان محمود اور اس بچو جو ٹیپو کا مامو ہے اس نے بھی یہی بات کی کہ پولیس بڑھاوا دیتی ہے ایس ایس پی چودری شفقات کا نام لیا گیا کہ اس نے جب پانچ قتل ہوئے ہیں لکشمی چوک میں نت گروپ کے تو اس نے فون کیا ٹیپو کو کہ اگر تم یہ سلح نہ کرو گے تو میں تمہارے اوپر پرچہ کروا دوں گا بعد ادا ایک ایس ایس پی نے لکھا اپنی رپورٹ میں کہ پانچ کروڑ پہ لے کے چودری شفقات نے تو ٹیپو پہ پرچہ کروا دیا تو یہ جب تک لاہور میں جھوٹے پرچے پولیس درج کرنا بند نہیں کرے گی یہ گینگ وار ختم نہیں ہو سکتی اچھا شراز بھائی جب امیر بلاج شاہ قتل ہوا تو الزام ٹیفی بڑھ پہ لگا لیکن ٹیفی بڑھ نے قرآن پہ حلف دیکھے کہا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے اور آج اب کیسل بڑھ پہ ایف آیا درج ہوئی کیسل بڑھ نے بھی قسم کھایا کہ وہ اس میں درج نہیں ہے اگر کیسل بڑھ بھی انوسینٹ ہے تیفی بڑھ بھی انوسینٹ ہے امیر بلاج بھی انوسینٹ تھا امیر فتح بھی انوسینٹ تھا ایسن شاہ بھی انوسینٹ تھا تو پھر تیسرا بندہ کون ہے جو اسالی واردات کروارا ہے کون ہے جو جناب لیچے تک لاہور کا من برکڑا رہے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا سپیشل برانچ نے ایک رپورٹ دی تھی کہ دو سو کرائے کے قاتل لاہور میں موجود ہیں سپیشل برانچ کچھ تھانا بھٹی نہیں ہے ایک ایجنسی ہے جس میں سے چوبیس شوٹر جو ہمیں پکڑے گئے باقی شوٹر کہیں سیاستدانوں کے موبائل میں ہوتے ہیں پولیس افسران کے موبائل میں جو گینگ وار کرنے والے مافی ہیں ان کے موبائل میں ہوتے ہیں اب حسنین شاہ قتل ہوتا ہے پریس کلپ کے باہر اس کی صلاح ہوگئی لیکن شوٹر نہیں پکڑے گئے اقبال ٹون میں ڈبل مڈر ہوا شوٹر نہیں پکڑے گئے صلاح ہوگئی داخلے دفتر کر دیا گیا کیس تو یہ پولیس کا کام ہے شوٹر کو سامنے لائیں جب شوٹر کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جب قتل کرتے ہیں تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے صلاح ہو جائے گی مدیعوں کو بڑھا دیا جائے گا تو پھر شوٹر کو اور بڑھاوا ملتا ہے ان کو پتہ ہے ہم مار کے نکل جائیں گے ہم پکڑے نہیں جائیں گے لاہور میں جو قرائے کے قاتل ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے جو عاطف چودری تھا جو اشتہاری تھا تو وہ سابق آئی جی جو تھا ایک چودری امین ان کے وہ بھانجا تھا ایک بڑا اس کے گھر میں رہا تو جتنے بھی اس طرح کے گینگسٹر ہیں جتنے بڑے شوٹر ہیں ان سب کو سیاستدان اور پولیس افسران اور اس طرح کے گینگسٹر پولیس کو یا سیاستدان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ایک بندہ پولیس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایس ایس پی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پانچ کروڑ پہ لے کے پرچہ جھوٹا کروا دیا تو جب آپ کو کروڑ پہ مل رہے ہوں گے تو پھر تو آپ پرچہ کروائیں گے اب یہ دیکھنا رات کو جو پرچہ ہوا ہے جو جاوید بھٹ سب کا پرچہ ہے اس میں بھی تین درخواستیں پہلے دی گئیں شکیل بھٹ کو نامزد کرنے کی کوشش کی کہ جو سی ای ای کا سب انپیکٹر ہے پھر ماجد بھٹ جو ماجد ہے سی ای 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 کا سب انپیکٹر اس کو بھی نامزد کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد بلاج کا جو بھائی ہے مسئل پہلے اس کو نامزد کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد فتح کا اور اس کا نام دے دیا گیا ابھی میری ایس پی نویسٹیگیشن سے بھی بات ہوئی ہے ایاز حسین سے اب وہ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آٹھ ہزار کیمرے لہور میں لگیں اور جس جگہ پہ وکوا ہوا ہے وہاں پہ کیمرے ہرام ہے سیف سٹی کے تو اتنا جو اربون پے کا پروجیکٹ ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی اپنا کام صحیح نہیں کر رہا یعنی جس طرح آپ یہ بات کہہ رہے ہیں امیر فتح کے اوپر اور کیسل بھٹ کے اوپر بقیدہ پلاننگ کی طرف بھائی آپ کو نہیں بتا کہ یہاں پہ ہر پرچہ جو ہے وہ ایسے پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے بے شمار ایسے مقدمات ہیں جو پولیس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹے دے دیتے ہیں بعد میں جو ہے اب جس طرح ہمارے پروگرام میں کئی ویڈیو جو آئی باہت سے جو تیفی بھٹنے میں جو آئی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہماری دشمنی کو بڑھانے والی ہے جبکہ سلطان محمود بچوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پولیس بڑھانے والی ہے تو یہ پولیس افسران کے سوچنے والی بات ہے یہ آئی جی پنجاب کے سوچنے والی بات ہے اور وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے سوچنے والی بات ہے کہ گینگ بار جو ہے وہ کیسے ختم ہوگی سر آخر میں یہ بتا دیا آخری سوال بس کیا کیسر بڑھ کو ٹرپ کر کے ان کا بھی انکانٹر کرنے کا ارادہ ہے جیسے احسن شاہ کو ٹرپ کیا کہ ایسران کا نام نامزد تھا اس کا اسران کا نام بھی نامزد ہے دیکھیں یہ تو کہاں نہیں جا سکتا نہ آپ کہہ سکتی ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بندے کو ٹرپ کر کے اس کو پولیس قابلے میں مارا جائے گا لیکن یہاں پہ تاریخ ہے دشمنیاں گوال منڈی کے ایک ہیرہ گجر اور مقصود گجر کی دشمنی وہ دونوں بیس فرینڈ تھے تو وہ ایک ہی محلے میں پلے بڑھے ایک کو پوپس پارٹی نے سپورٹ کیا ایک کو نونلی نے کیا ابھی تک انیس قتل ہو چکے ہیں تو کسی سیاستدار نے یہ نہیں کہا کہ ہم سلح کروا دیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور پولیس فائدہ اٹھا رہی ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے بس یہ بتا مستقبل یہی ہے کہ اگر جھوٹے مقدمے درج کرنے بند نہیں ہوں گے تو یہ گینگ وار ختم نہیں ہو سکتی سی سی پہ لاہور کے لیے میں پیغام دینا چاہوں گا جنہوں نے دو دن پہلے بلاس دی کمیانا نے یہ کہا کہ لاہور میں تو گینگ وار ہے ہی نہیں تو یہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ اگر یہ گینگ وار نہیں ہے تو یہ کیا ہے شوٹر کا ہے یہ بلاس دی کمیانا صاحب دو چار دن میں بتائیں کہ وہ پکڑے گئے گے نہیں بہت شکری